ہلو اللہ اسلام علیکم یہ میرے موگرے کا پلانٹ ہے اس میں خوشبو آگئی تھی آج سے وڑتی ہی میں نے دیکھا تو اس میں بہت سارے فول لگے ہوئے ہیں اور یہ میرا چھوئی موئی کا پلانٹ ہے جس میں اکثر کھیلتی ہوں اور یہ جیسے ہی شرماتی ہے مجھے مزہ آجاتا ہے دیکھئے ہاتھ لگاتے ہی شرما جاتی ہے اور یہ میں بیر ہیں جو گاؤں سے آئے ہوئے ہیں میں نے ان کو سکھا لیا اب میں کچھن میں آ کر چائے بناوں گی اس صبح کا وقت ہے بیٹے کے لیے دودھ بناوں گی وہ ہلتی اور شہد والا دودھ بھی دائیں میں اس کو دودھ کے ساتھ شکر نہیں دیتی ایکسس شوگر is a very harmful for our body اور بچے تو ویسے بھی باہر کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں اتنا فاس فوت کھاتے ہیں کہ میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں یہ ہیلڈی سے ہیلڈی کھانا کھاتا جو چائے پینے کے بعد ایک بیگ ٹو اوور ورک میں نے صفائی شروع کر دی دسٹنگ کرنے کے بعد میں 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 میٹ کا ویٹ کرتی ہوں وہ آکے صفائی کر لیتی ہے جھاڑوں کو جا دسٹنگ تو میں خود ہی کرتی ہوں کچھن میں آئی تو دیکھا کی نمک ڈبے میں ختم ہو چکا تھا تو آئی ویل پلک ساتھ ہی میں نے چکن نکال لیا فرس ہے تو واش کر کے اس کو بوئل کرنے کے لئے رکھوں گی تاکہ مجھ سے آج کی رمضان پرپیشن پارٹ 3 بنا سکو میں آج سپرنگ رول بنا ہوں گی ونی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک لے کر چکن پر ڈال کر اس میں بان گلاس اپ پارٹر ڈالا اور دوسری طرف میں ہاف کیجی میدہ لوں گی سپرنگ رول بنا سکو سپرنگ رول کی پٹیاں بنا سکو اور اس کو بیس کر سکو تو ہاف کیجی میدے میں چھالٹا لوں گی اور موین کے لئے تیل ڈالوں گی میں یہ پہلی بار ہی بنا رہی ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ اچھے سے بنا سکوں گی کیونکہ اس بار میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو فریز کروں آٹے سے آٹے کو ہم اتنا بھی زیادہ ہارڈ نہیں گوندیں گے کہ یہ میں بیلی نہیں پاؤں اور اتنا زیادہ گھیلا بھی نہیں رکھیں گے کہ میرے سے مینے جی نہ ہو اس کو درمیانی رکھیں گے اچھے سے گوند کر اس میں کوئل لپیٹ کر اس کو میں آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور ہم اس کے پٹیاں منا سکیں دوسری طرف اپنا چکن بوئل ہو چکا ہے اور میں اس کی ساری بانز نکال کر اس میں سے اس کا میٹ ٹریٹ کر دوں گی اور جو بھی اس کا بانز نکلا ہے اس کا جوس اس کو میں اسی میں چھان کر اس کو الگ سے رکھ دوں گی تاکہ میں اس کو بھی فریز کر سکیں اور یہاں میں نے ہڈڈیوں میں سے گوشت الگ کر لیا ہے لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ تھوڑا موٹا ہے تو میں اس کو مکھی میں ایک بار معلومی تاکہ اس کے ریشے اچھے سے ہو جائیں دوسری طرف ایک کڑائی میں اویل ڈال کر یہ جو ویجیٹیبل سے ان کو ہلکا سا سوٹے کریں گے یہ گارلک ہے گرین چلی ہے کیبیج ہے سویا سوس وینیگر ہے مالی مرچ ہے اور اونین ہے تو صرف فلکا سا سوٹے کرنا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا کہ یہ گل جائیں صرف فلکا سا ٹبزیوں میں کرنچ رہنا چاہیے اس میں آپ گاجر شملا مرچ مشروع پانیر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو ابھی ایویلیبل تھا میں نے اسی سے بنایا ہے اس میں میں نے میگی کے تین پاؤچ بھی ڈال دی ہیں یہ میں آپ کو بتانا بھول دی پھیلے کویا سوس وائٹ وینیگر کالی مرچی اسی وی it's about 2 اسپون salt to taste and saute that's like اب ہم جو ڈو تھا ہمارا اس کو دوبارہ سے ہاتھ سے مسل کر نرم کر کے اس کے برابر سے چکڑے کر لیں گے تاکہ ہم اس کی اکوال بول بنا سکیں اور اس کو اچھے سے بیل سکیں اس طرح سے چھے بول بنیے بول بنا کر ہم اس کو کوئل سے کور کر کے پھر تھوڑا سا رکھ دیں گے پھر اس کی ہریاں منائیں گے ہریاں منانے میں ہمیں یہ بیلنے میں آسان ہی ہوگی اور بیل پیل کر ہم سارے لوئے ایک طرف سکھے کر لیں گے اس طرح سے اور اس پر تیل اور آٹے کا پرت لگا کے ون بائی ون سکھے کر تیل ایک کے اوپر ایک سارے لوٹیں آرینج کر لیں گے اس پر یہ دوسری گئی اس کے اوپر اویل لگایا پھر آٹا لگایا اس کے اوپر ایک اور روٹی رگنے میں اس طرح سے سارے لوٹیاں رکھ کر بان بائی ون ہم سارے لوٹیاں کو ایک ساتھ پھیلیں گے اس طرح سے اور دوسری طرف ہم نے ایک دوہ چڑھایا گا ہے بڑا والا اس طرح ہم اس کو سینک کر ون بائی ون ایک اٹھو کی اتار سکیں اس پر سے تاکہ ہم اس کی کٹ کر کے خٹیاں بنایا اس طرح سے بڑی روٹی پہ بنا کر ہم اس کو سارے پر ڈال دیں گے میک شور دیکھ یور پین is not too ہائی جو روٹی جلنے کا ڈر ہو پوٹ آن لو پلین کیونکہ یہ روٹی ہمیں بھاپ پہ پکانی ہے اور اس کی بھاپ کے نیچے پہ آکر اندر کی روٹیاں پہ چلی جائے اس کے لیے ہمیں اس کو ایک فلپ کرنا ہوگا روکی کو دو روٹین بار فلپ کر ہم اس کی پرات اتاریں گے تاکہ یہ کچھ نہ رہے کچھ رہے گی تو بعد میں جب اس کے اندر ہم فلنگ کریں گے تو یہ پٹ سکتی ہے اس نے اس کو اچھے سے سیکھیں گے ہم نے ایک روٹی اتار لیے اس کو فلپ کر دیا فلپ کرنے کے بعد دوپر والی روٹی نکال سکتے اس طرح دیکھ 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 روٹی ہم نے پھر اس کو نکال لی دیکھ کتنی آسانی سے نکل رہی ہوں یہ میں پہلی بار ہی بنا رہی ہوں بہت سارے چینل میں نے اس کی ریسی بھی فلو کی ایسا نہیں کہ میں ہی خود بنا رہی ہوں پہلی بار یا آپ بھی بنا سکتے ہیں اور پریز میں اس کو پریز کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رمضانوں میں عبادت کا ٹائم ملے اب میں اس کو میرے کوڈنگ جسا مجھے ازی لگے گا میں اس ے کٹ کر دوں آپ پٹیوں سے سماسے بھی بنا سکتے ہیں یا آپ ان کو ایسے ہی کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو تازہ بنانی ہو پٹی نکالیں تھو کریں اور پھر کلنگ کر کر اس کو پھرائی کر سکتے ہوں یہ میں نے خواب کر لی اس طرح سے میں اس کو پٹییں بنا کر اس کے اندر فلنگ کروں گی میں اس میں چیز بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کو چیز بہت پسند ہے بینا چیز کے بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے میں اس طرح سے اس کو فل کر کے اور ریپ کر دوں گی تاکہ جب میں اس کو فرائی کروں تو یہ کڑائی میں ہی پھگ پھگ لے نہیں اس کو اچھے سے میدے سے جو میں نے الہی بنائی ہے اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ چپک جائے کچھ تو میں بی فرائی کروں گی اور کچھ میں فریز کر دوں گی اور اس کے بعد اور بنا لگی اس طرح میں نئی ہے دل پارا بنا لی تھے دو دو بارا کو فریز کر دیا تھا اور چار پانچ میں نے فرائی کی تھے اس طرح سے یہ بہت تیسٹی لگے تھے کیونکہ میں نے اس میں ایک نیا خندہ کر دیا تھا کہ میں اس میں میگی مسالہ ڈال دیا تھا میگی مسالہ ڈالنے کے بارد اس میں جو ایک الگ سے اس کی سمیل اور اس کے ٹیسٹ جو انہینس ہوا وہ بہت ٹیسٹی تھا اور یہ اتنے کورپورے بنے تھے یہ میرا بیٹا اس کو اس طرح سی چیزیں بہت پسند آتی ہیں اور یہ جو بج گیا تھا شریڈ چکن کا مکس اس کو میں رکھ دیا تھا لیکن تھوڑی دیر بادی میں نے اور آٹا بنا کر پٹیا بنا کر اس کو بھی فنیش کر لیا تھا اور میں یہ جو بان روت نکلا تھا اس کو میں کیوب کی اس میں آئیس ٹرے میں ڈال کر بنا لگی اور جب بھی کبھی سوپ بغیرہ بنایا میں اس میں اس کا یوز کروں گی یہ میں رکھوں گی یہ میرے ڈیف ٹیزر سیکشن ہے میں جتنے بھی آئیٹم بنا ہیں سب اس میں رکھے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور یہ میں نے جب last کا شرید بچا تھا اس سے میں اور بنا لیے ہیں آج کا کام اس کے بعد میں نے لنچ بنایا ہزبین کو دیا دوستو لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ سبسکرائب سبسکرائب